اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ انفرمیشن فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشم کے کیڑے کے بارے میں ویسے تو کیڑوں کی بہت سے اقسام ہے لیکن کچھ اقسام بہت مشہور ہیں جن میں سے ہم اس ویڈیو میں ریشم کے کیڑے کے بارے میں ڈٹیل سے ڈسکس کریں گے اور باقی کیڑوں کے صرف نام بتائیں گے جیسے پھول کا کیڑا ریشم کا کیڑا سنوبر کے درخت کا کیڑا انسان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا کیڑا ریشم کے کیڑے کے بارے میں معلومات دینے کے ساتھ ہم آپ کو ایک حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پیٹ کے کیڑے کے لیے ہے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار مو خجور کھایا کرو وہ پیٹ کے کیڑے کو ختم کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریشم کے کیڑے کے بارے میں ریشم کے کیڑے کو ہندی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک عجیب و غریب نسل ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سائز ایک دانے کے برابر ہوتا ہے یہ کیڑا گرم علاقوں میں اپنی ماں کے پیٹ کے بجائے ایک گھٹلی سے پیدا ہوتا ہے جب سے گھٹلی سے نکل آتا ہے تو اسے شہطوت کے پتے کھلا جاتے ہیں جو کہ اکثر آپ لوگوں نے فروٹ کھایا ہوگا ایک فروٹ ہے شہطوت اس کے پتے اس کو کھلائے جاتے ہیں یہ اس کی پسندیدہ غزہ ہے اور یہی اس کی نشنمامیز کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو کوئی اور سبزہ کھلائیں گے تو وہ اس کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے ریشم کے گیڑے سے ریشمی چادریں بیڈ شیٹ اور بہت سے چیزیں بنائی جاتی ہیں اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے انگلی کے سائز کے برابر ہو جاتا ہے شروعات میں اس کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن اس کی ریشم سے ہم مختلف رنگوں کے کپڑے بنا سکتے ہیں اس ریشم کو رنگ کیا جاتا ہے اس کا رنگ تقریباً آٹھ دنوں میں بدل جاتا ہے لیکن بعد میں یہ سفید ہو جاتا ہے اس کے بعد کیڑا اپنے موں سے نکلنے والے مادے کو اپنے اردگرد جالا بنانے کے لیے نکالنا شروع کر دیتا ہے یہ اپنے پیٹ سے مادہ نکالتا ہے جو اس کے اردگرد جالا بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے جب اس کے پیٹ سے پورا جالا باہر نکلاتا ہے تو اس کی شکل اخروٹ یا پھر ایک انڈے کے جیسے ہو جاتی ہے اور یہ کیڑا اس میں دس دن تک بند رہتا ہے اس جال کے اندر دس دن رہنے کے بعد دس دن رہنے کے بعد پھر یہ اس میں ایک سراخ کرتا ہے اور سراخ کر کے باہر نکل آتا ہے اگر ریشم کے کیڑے کو زیتون کے تیل میں ملا کر کسی ایسے انسان کے جسم کے اس حصے پر ملا جائے جہاں پہ اسے کسی جانور نے کٹا ہو تو یہ اس کے لئے بہت مفید ہے جیسے کہ چامپ بچھو یا کوئی ایسا جانور کٹ لے جو کہ انسان کی جان کے لئے بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ بہت زہری لے جانور ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ ریشم کے کیڑے کو زیتون کے تیل میں مکس کر کے لگائیں تو یہ بہت مفید ہوگا زہر نہیں پھیلے گا اور انسانی جان کو خطرہ نہیں ہوگا اب یہ بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریشم کا کیڑا اس وقت کہاں سے لائے جائے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے سے ہی ریشم کا کیڑا کہیں سے لے کے اس کو زیتون کے تیل میں ملا کر رکھ لیں اور پھر جب کبھی خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسی ضرورت پڑے کہ کوئی زہریلہ جانور کٹ لے یا کوئی زہریلی جڑی بوٹی وغیرہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو تو آپ ادھر اس تیل کو لگائیں اور آپ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے اگر پرانے زیتون کے تیل میں جو کہ کافی پرانا ہو اس میں ریشم کے کیڑے کو ملا کر رکھا جائے اور پھر اس کو سر کے اوپر لگایا جائے مطلب وہ لوگ لگائیں جو گنجے ہوں جن کے سر کے اوپر بال نہیں ہوتے جب اس تیل کو لگائیں گے تو ان کا گنجہ پان ختم ہو جائے گا ان کے سر پہ دوبارہ سے بال اگائیں گے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گنجے پان کی بیماری تو ہمارے اردگیت بہت زیادہ ہے اس لئے آپ یہ والا طریقہ اپنے آس پاس یا کسی کو بھی بتا سکتے ہیں جب کسی کا فائدہ ہوگا تو آپ کے لئے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا تو اگر آپ کو اپنے آس پاس کوئی نظر آئے تو آپ اسے کہیں کہ یہ والا طریقہ ضرور ازمائیں کیونکہ اس سے اس کے سر کے بال بہت جلدی آ جائیں گے اور اسے بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی بہت سے لوگ ریشم کے کیڑے گھروں میں پال کر کاروبار کرتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار کا طریقہ ہی یہ ہے جس طرح سے ہر کوئی کوئی جانور پالتے ہیں کچھ لوگ پرندے پالتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ریشم کے کیڑے کو پالتے ہیں ان کے حاصل ہونے والی ریشم جب کٹھی کی جاتی ہے تو پھر اس کو مشینوں کے ذریعے کپڑا بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس سے انسانی سوٹ اور بہت سے اور کپڑے بنائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت چمکتے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی